موسیقی عدال نمسکار میں وسیم اقتر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی یوبی کی دلہ بریلی میں پہلوان صاحب کی مزار کی مارکیٹ میں صبح صبح آگ لگنے کی گھٹنا ہوئی ہے بڑی گھٹنا ہے لیکن چونکہ یہاں سے کوتوالی پاس میں ہے فائر برگیٹ کا راستہ بھی قریب ساتھ سے آٹھ منٹ کا ہے فائر برگیٹ کی چھے گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں انہوں نے آنند فانند میں آگ بجھانے کی کوشش شروع کر دی ایک گھنٹے کی پریاس میں آگ پر قابو پالیا گیا ہے لیکن تب تک لاکھوں کا نقصان ہو چکا تھا پورے علاقے میں کھلبلی مچ چکی تھی مارکیٹ کافی کنجسٹڈ بتائی جا رہے اور یہیں مولانا توقیر رضا خان کے اگوائی والے سنکٹن آل انڈیا اتحاد ملت کاؤنسل کا دفتر بھی ہے وہاں سے جیسے ہی سوچ نہ گئی فائر برگیٹ موقع پر پہنچ گئی اور آگ بجھانے کی کوشش شروع کر دی گئی تمام لوگ بھی جو دکاندار ہیں اور آس پاس کے لوگ آگ بجھانے کی کوشش میں لگ گئے کیونکہ اگر آگ زیادہ بڑھتی تو اس سے کافی نقصان ہو سکتا تھا دا لیڈر ہندی نے اس معاملے میں فائر برگیٹ کے افسروں سے بات کی ہے اور دکانداروں سے بات کی ہے دیکھیں انہوں نے اس موقع پر کیا کہا ہے کیا نام آپ کو جی میرا نام محمد فہم ہے میری یہاں پر سیبل نائنس میں کلرس آؤٹفٹ کے نام سے شاپ ہے ریڈی میٹ کی یہ آج آگ کا سورس پتہ ہی لگ پا رہا ہے کیونکہ میں صبح کے میں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد میں میں سو گیا تھا میرے پاس کئی سا فون آیا کہ آپ کی دکان میں آگ لگ گئی ہے تو میں دوڑا دوڑا یہاں پر آیا تو پھر میں نے آن تواب دکاندار جو ہیں میرے پڑوس کے میں نے ان کو فون کر کے بلایا ہے اور براہ میں جوتے کی دکان ہے اس میں کافی آگ لگی ان کا کافی نقصان ہوا ہے ان کے گوڈام میں بھی آگ لگی ہے اور کافی لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے اس میں سارا ان کا مال جل کے راکھ ہو گیا ہے اور سب یہ پتہ نہیں لگ پا رہا کہ کس چس سے آگ لگی ہے کس میں دکانوں میں آگ لگی ہوگی ابھی جو ہے وہ تین دکانیں اور تین گوڈام ہیں ان کے اس سب میں آگ لگی ہے یہ صبح قریب چار بجے کی ہے آئیڈیا لگتا رہا ہے جوتے کی اور اینیمیٹ کی شاہر ترکیت نے بتا رہا ہے چوگیڈار میں یہاں بہجو کی تھا چوگیڈار نے خون کیا کہ شاہر ترکیت آگ لگی ہے تو میں آیا اور دیکھا آگ لگ چکی تھی بہت گوڈام ہیں دو بھو سب جل گئے تو انہیں بہت آگ لگی تھی تو وہ ابھی آگ لگنے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا آگ لگنے کی سوچنا پرابت ہوئی تھی تو کاریب پانچ چھ گاڑی ہم لوگ لے کر آئے اور کئی دکانوں میں آگے کیونکہ مارکٹ جو ہے وہ بڑا کنجسٹڈ ہے اور اندر بنا ہوا ہے گیلی کے اندر دس پندرہ دکانیں ہیں تو ان میں سے دو تین چار دکانوں میں آگے اس سے کنٹرول کر لیا گیا ہاں گاڑی تو لگبک ہماری چھ گاڑیاں لگی ہیں بلائی گئی تھی لیکن کنٹرول تو دو تین گاڑیوں سے ہی ہو گیا یہ لگبک سو آٹھ بجے کی سوچنا ہے ہاں لگبا آدھا پون گھنٹہ لگا بلکہ یہ گھنٹہ لگ گیا اور ابھی بھی پریاز جاری ہے کیونکہ ابھی بھی کچھ جگہ لگا ہوا ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 موسیقی